بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اب میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا ٹاپک آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک میں تمام دوستوں سے درخواست گزار ہوں جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کا تک جو میں انفورمیشن دینا چاہتا ہوں آپ کی جو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں بکریوں کے معاملات اور مسائل کے زلسلے میں تاکہ وہ مکمل طور پر آپ کو سمجھ آسکے اور آپ خود کفیل ہو سکیں اس فیلڈ میں تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج زیادہ ٹائم نہیں لوں گا چھوٹا سا ٹاپک سب سے زیادہ جو فارمر کو پریشان کرتا ہے وہ ہے اگر بکری سوتی ہے تو وہ جیر نہیں ڈالتی اگر جیر نہیں ڈالتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں فارمر پریشان ہو جاتا ہے کہ بکری نے جیر نہیں ڈالی تو اب کیا ہوگا تو بھائی اس میں کونسی روکٹ سائنس ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا پرانے فارمولے پرانے باتیں بزرگوں کی بہت اچھی تھیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اب جدید دور میں جدید ریسرچ میں ہم اس میں تبدیل آ چکی ہے اور ہم ان کو برداشت بھی کر سکتے ہیں جن سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ کی بکری سردیوں میں سوتی ہے یا درمیوں میں سوتی ہے تو آپ جو جیسے ہی بکری سوئے تو آپ نے فوراً اس کو پانی میں گھول کے دے دیں بندے میں ڈال کے دے دیں چار پانچ گولیاں ڈسپرین کی دے دیں نہیں ہیں ڈسپرین نہ ملے تو آپ پیناڈال بھی یوز کر سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ گولیاں آپ دیں گے ایک تو بکری کے اندر جو پین ہو رہی ہوگی جو ڈیلیوری پین ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا بکری جیر بہت جلدی ڈال دے گی ٹھیک ہو گیا اگر پھر بھی بکری آپ کی جیر نہ ڈالے تو آپ اس کو تھوڑا سا گوڑ اور تھوڑی سی جوائن جو ہے وہ ڈال دیں مکس کر کے اس کو کھلا دیں تو بکری پھر بھی بہت جلدی جیر ڈال دے گی اگر بکری جیر نہ ڈالے چاروں طرف سے اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں بکری نے جیر نہیں ڈالی تو پھر کیا کریں تو بھائی پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بکری جیر نہیں بھی ڈالے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے یہ مسکنسپٹ ہے اور ایسے غلط جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں اور پھیلائی ہوئی ہے یہ جی جیر نہیں ڈالے گی تو تب تک بچوں کو دودھ نہیں دینا جیر ڈالے گی تو بچوں کو دودھ پلانا ہے یہ سارا مسکنسپٹ ہے اس سلسلے میں ساری باتیں غلط ہیں اگر بکری جیر نہ ڈالے تو اس پر ٹیک کے دمائیاں انٹی بائیوٹیک اس ٹائب کے فارمولے نہیں آزمانے یہ قدرتی عمر ہے جیر بکری ڈال دیتی ہے اگر نہیں ڈالتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹیک کے انجیکشن اس ٹائب کی انٹی بائیوٹیک اور مختلف فارمولے بکری پر نہ آزمائیں اس طرح آپ اپنی بکری کو خراب تو کر لیں گے لیکن جیر نہیں ڈالے گی آٹومیٹک جانور نے جیر ڈال دینی ہوتی ہے یہ گوڑ اور اجوائن والا سب سے بہترین فارمولا ہے یہ فارمولا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بکری فوراں ہی یہ جیر ڈال دیتی ہے تو آپ سب سے پہلے اگر تو بکری آپ کی سردیوں میں سونے والی ہے یا گرمیوں میں ہی ہے تو آپ یہ فارمولا دونوں میں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر سردیوں میں تو بہت زیادہ فارمولا ایک کارامت ہے اور یہ آزمودہ بھی ہے کہ آپ بکری کو ایک ماہ قبل تھوڑا تھوڑا کر کے گھی دینا شروع کر دیں آپ بڑا دیتی ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال دیں بکری کو جتنی طاقتور ہوگی بکری اور اتنی جلدی وہ سونے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی بچے طاقتور ہوں گے اور جیر بھی فوراں ڈالے گی اگر آپ ایک ماہ قبل اس کو گھی دینا شروع کر دیں گے تو بکری فوراں جیر ڈال دے گی اور بکری آپ کو پریشان نہیں کرے گی بچے صحت مند ہوں گے اور سونے بھی بھی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا تو یہ جیر کے سلسلے میں جتنا مسکنسپٹ ہے وہ غلط ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ نے پیناڈال دے دینی ہے اس سے بھی جیر یہ ڈال دیتی ہے گوڑ اور جوائن دے دیں گے تو اس سے بھی یہ جیر ڈال دیتی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بکریش ہوئے جیسے ہی بچے اٹھ کے چلنے پھرنے کے لائق ہوں یہ پانچ دس منٹ کے اندر اندر بچے چلنے شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس کو فوراں دودھ پلا دیں پہلے تھن ساف کریں تھن کو گرم پانی میں نمک اور تیل ڈال کے سرسوں کا اُبالیں تھنڈا کریں نیم گرم ہو تو تھنوں کی ٹکور کریں تھنوں کی صفائی کریں اور بچوں کو دودھ پلائیں بچوں کو پہلے گوڑ چٹا دیں اور یہ بہت آسان سا طریقہ بکریش ہوتی ہے تو آپ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملات آپ خود بھی ہیڈل کر سکتے ہیں یہ آج کا ٹوپک اینڈ ہوا انشاءاللہ ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ